میں ایسی شاک تھی جو لچکتی نہ تھی کبھی صرف دو مصرے ڈاکٹر نصیب نکھات صاحبہ کے یہ دو مصرے کہ میں ایسی شاک تھی جو لچکتی نہ تھی کبھی پھولوں کا بوجھ ڈال کے موڑا گیا مجھے محترمہ صاحبہ صاحبہ آ رہی ہے ایک ایک شخص سے گزارش کرتا ہوں کہ زوردار تعلیوں سے آپ ان کا استقبال کریں محفلہ مشاہرہ میں اپنی غزل اپنی شاعری آپ کے درمیان پیش کرنے کے لئے دوسرا والا سٹینڈ اف ہولے لیجئے بھائی صاحب بس اب وحید تو آنے والے ہیں بھائی صاحب لیکن اس سے قبل ہمیں اور آپ کو سننا ہے محترمہ صاحبہ 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 سے ان کی شاعر آپ کی دعائیں مجھے مل گئیں تو میں سمجھوں گی کہ میرا آنہ یہاں کامیاب ہو گیا میں حاضر کرتی ہوں یہاں سے اپنی بات شروع کرتی ہوں کہ پیش کرتی ہوں اردو کی محفل چار مصریں اردو کے حاضر کرتی ہوں بطور خاص سنیں دوستو پورے من کے ساتھ پورے چاہو کے ساتھ سنیں گے ہر ایک موسم کی پہچان میں رہتی ہوں سنیں مزہ آ جائے گا ہر ایک موسم کی پہچان میں رہتی ہوں خوشبو بن کر میں گلدان میں رہتی ہوں ہندو مسلمہ سب کرتے ہیں پیار مجھے میں اردو ہوں ہندوستان میں رہتی ہوں بڑے افسوس کی بات ہے اس طرح سے آپ نے نہیں سنا جس طرح سے آپ سنتے ہیں ہمیشہ مجھے سنا ہے اپنی دعوں سے نوازہ ہے میں بہت کئی گھنٹے سے دیکھ رہی تھی کہ آپ کا مزاج کچھ نہیں بن پا رہا ہے کیا سننا چاہتے ہیں کچھ سمجھ نہیں پا رہی تھی میں لیکن ابھی میں مائک پہ آئی ہوں تو مجھے ابھی بھی سمجھ بھی نہیں آرہا جو آپ سننا چاہتے ہیں مجھے بتا بھی سکتے ہیں سنیں گے انشاءاللہ ہر ایک موسم کی پہچان میں رہتی ہوں خوشبو بن کر میں گلدان میں رہتی ہوں خوشبو بن کر میں گلدان میں رہتی ہوں ہندو مسلموں سب کرتے ہیں پیار مجھے میں اردو ہوں ہندوستان میں رہتی ہوں بہت شکریہ مشہرے کو کامیاب بنا دیجئے میں حاضر کرتی ہوں بطور خاص دیکھیں چار مصرے حاضر کرتی ہوں چار مصرے حاضر کرتی ہوں نظر کے ساتھ زباہ کو بھی باوزو رکھنا نظر کے ساتھ زباہ کو بھی باوزو رکھنا میں چاہتی ہوں محبت کی گفتگو رکھنا بہت ہے تیز یہاں بے حیائی کی آندھی میرے خدا میرے آچل کی آبرو رکھنا چار مصرے اور حاضر کرتی ہوں بطور خاص دیکھیں ہر ایک آیت سے بندوں کو یہی پیغام ملتا ہے عبادت سے خدا پاک کا انعام ملتا ہے کبھی تنہائیوں میں جب مجھے وحشت ستاتی ہے کلام پاک پڑھنے سے مجھے آرام ملتا ہے کلام پاک پاک پڑھنے سے مجھے آرام ملتا ہے اور اپنے ماں باپ کو ذہن میں رکھیں میرے یہ چار مصرے سنو پیش کرتی ہوں دیکھیں جزا تو ہوتی ہے لیکن سزا نہیں ہوتی جزا تو ہوتی ہے لیکن سزا نہیں ہوتی لبوں پہ ان کے کبھی بد دعا نہیں ہوتی ملا ہے موقع تو ماں باپ کی کرو خدمت ہے یہ وہ نماز ہے جس کی قضا نہیں ہوتی بہت شکریہ اور چار مصرے حاضر کرتی ہوں میں دیکھ رہی ہوں اور انبیر سنگھ برابر اپنی دعاوں سے سب کو نواز رہے ہیں میں نے اس لئے ان کا نام نہیں لیا کہ مجھے بھی اپنی دعاوں سے نواز ہے لیکن میں ان کا خلوص ان کا جذوہ دیکھ رہی ہوں سلام کرتی ہوں ان کی سماعتوں کو میں چار مصرے حاضر کرتی ہوں ایک طرف رانہ رنگیر سنگھ اور ایک طرف افتخار بھائی چار مصرے حاضر کرتی ہوں بطور خاص دیکھیں میری غزلوں میں میرے گیتوں میں میری غزلوں میں میرے گیتوں میں رنگ ہے دل کشی ہے خوشبو ہے رنگ ہے دل کشی ہے خوشبو ہے میری دو دو سہلیاں حسنا میری دو دو سہلیاں حسنا ایک ہندی ہے ایک اردو ہے ایک ہندی ہے ایک اردو ہے ایک ہندی ہے ایک اردو ہے بہت شکلیاں بہت نوازش کرم چار مصرے اور حاضر کرتی ہوں بطور خاص دیکھیں ایک ہندی ہے ایک اردو ہے میں پڑھتی ہوں میں بہت سارا پڑھوں گی انشاءاللہ بس پانس سات منٹ میں کوشش کروں گی زیادہ سے زیادہ آپ کو سنا کے جاؤں قومی ایک جہتی کے حوالے سے چار مصرے حاضر کرتی ہوں بطور خاص دیکھیں عدب سے پیش کرتے ہیں سلامی ہم ترنگے کو عدب سے پیش کرتے ہیں عدب سے پیش کرتے ہیں افتخار بھائی قومی ایک جہتی کے حوالے سے چار مصرے پڑھ رہی ہوں عدب سے پیش کرتے ہیں سلامی ہم ترنگے کو خوشی کا دن مناتے ہیں دکھوں کو کم بھی کرتے ہیں خوشی کا دن مناتے ہیں دکھوں کو کم بھی کرتے ہیں اسی بھارت کی مٹی پر کیے سجدے شہیدوں نے اسی بھارت کی مٹی سے تیمم ہم بھی کرتے ہیں بہت شکریہ چار مصرے حاضر کر رہی ہوں اگر آپ نے سنے ہو اگر کیا آپ نے سنے ہی ہے میں نے موتیہاری میں پڑھے ہیں یہ بائرل بھی بہت ہوئے تھے محبول بھائی کے مشہرے سے میں نے یہ پڑھے تھے تو میں حاضر کرتی ہوں چار مصرے دیکھیں پیش کرتی ہوں زندگی کے لیے مر مر کے جیا جاتا ہے ہون کا گھوٹ بھی ہس ہس کے پیا جاتا ہے ہون کا گھوٹ بھی ہس ہس کے پیا جاتا ہے ہم نے دیکھا ہے کہ دو وقت کی روٹی کے لیے اب تو ماں باپ کا بٹوارہ کیا جاتا ہے اب تو ماں باپ کا بٹوارہ کیا جاتا ہے دل کو دستے ہوئے موسم کی طرح لگتی ہے دل کو دستے ہوئے موسم کی طرح لگتی ہے یوں بھی ہوتا ہے خوشی غم کی طرح لگتی ہے یوں بھی ہوتا ہے خوشی غم کی طرح لگتی ہے جب بھی پردے سے چلا جاتا ہے زاجن میرا عید بھی مجھ کو محرم کی طرح لگتی ہے عید بھی مجھ کو محرم کی طرح لگتی ہے ایک غزل کا مطنع دو تین شیر حاضر کرتی ہوں پیش کرتی ہوں دیکھیں آج کل میرے دیدار کے واسطے اس کی آنکھوں کے تارے چمکتے نہیں آج کل میرے دیدار کے واسطے آج کل میرے دیدار کے واسطے اس کی آنکھوں کے تارے چمکتے نہیں اس نے چھوڑی ہے جس دن سے میری گلی میری کھڑکی کے پردے سرکتے نہیں آج کل میرے دیدار کے واسطے آج کل میرے دیدار کے واسطے اس کی آنکھوں کے تارے چمکتے نہیں اس نے چھوڑی ہے جس دن سے میری گلی میری کھڑکی کے پردے سرکتے نہیں آج کل میرے دیدار کے واسطے بہت شکریہ غزل کا یہ شعر حاضر کرتی ہوں بطور خاص دیکھیں یہ محابت نہیں ہے تو کیا چیز ہے سونی سونی میرے دل کی دہلیز ہے یہ محابت نہیں ہے تو کیا چیز ہے سونی سونی میرے دل کی دہلیز ہے وہ نہیں ہے تو اب میرا یہ حال ہے میرے ہاتھوں کے کنگنے کھنکے تے نہیں آج کل میرے دیدار کے واسطے اور یہ شعر حاضر کرتی ہوں اس کے پیار محبت پہلے بھی ہوتا تھا آج بھی ہوتا ہے فرق کیا ہے سنگے بتا دیجئے گا آپ کی ذہین سماتوں کے حوالے یہ شعر کرتی ہوں آپ کی عدالت میں رکھتی ہوں دیکھیں آج کل میرے دیدار کے واسطے روح کو چھوڑ کر جسم سے پیار ہے جس کو دیکھو حوض کا طرف دار ہے روح کو چھوڑ کر جسم سے پیار ہے جس کو دیکھو ایسے رشتوں کی کوئی حقیقت نہیں دل سے دل کو اگل کوئی راحت نہیں ایسے رشتوں کی کوئی حقیقت نہیں ایسے نا جیسے شیشے کے گلدان میں پھول کا غزے کہ ہوتو مہکتے نہیں ایسے نا جیسے شیشے کے گلدان میں پھول کا غزے کہ ہوتو مہکتے نہیں بے پناہ مبارباد پیش کرتے ہوئے محترمہ شاہستہ